موسیقی 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 ہوگیا آپ اس میں کیوں کمپلیکیشن پیدا کر رہے ہیں لیٹ می اناؤنس دی ججمنٹ پھر آپ پرسو کر لیے گا وہ انہوں نے انسیس کیا کہ نہیں میری آپ درخواست رجک کر دیں یا آپ اس کو کوئی آرڈ کر دیں تو روس کے تحت جب درخواست آ جائے تو پھر میں اس بات کا پابند تھا اس کا نوٹس اس آدمی کو دیا جائے جس کے خلاف درخواست اس کا میں نے فاروق لغاری کو نوٹس دیا ظاہر ہے کہ جب ان کو نوٹس ملا تو وہ تشریف لائکوٹ میں اور انہوں نے کہا یہ ٹائم دی جائے میں اس کا جواب داخل کروں گا جب انہوں نے جواب داخل کیا اس وقت تک بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین آ گیا تو جب وہ ظاہر ہے کہ بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین کے بعد بہت سارے معاملات جتے ہیں ایسا یہ وضع ہے کہ رکوم تقسیم ہوئی تھی جی بالکل وہ تو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے وہ تو ان کے ایفیڈیوٹ موجود ہے اس میں آئی جی آئی جو بنائی گئی تھی اس میں جو پیسے نام ہیں ان کے پروٹیشنز کے جن کو پیسے دیئے گئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا آئی ایس آئی کے سابق شیف جسٹس کا سابق دی جی کا کہ یہ رقم ہم نے مغولا میں سا خان صاحب کے کہنے پر تقسیم کی ہے سر یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی پی سی او کے تحت حلف لیا جی میں تو اپانٹی ہوا تھا پی سی او کے تحت حلف لیا اس لیے کہ میں پہلی دفعہ جب اپانٹ ہوا تھا نائنٹین نائنٹین میں تو اس وقت تو ملک میں آئین نہیں تھا تو یقینی ایٹی میں آپ کی اپانٹمنٹ ہوئی آپ نے حلف لیا لیکن بارہ اکتوبر کو آپ نے بانا کر دیا تو ان دونوں پی سی اوز میں کیا فرق یہ بہت فرق تھا اس لیے کہ ہم جب ہم جب اپانٹمنٹ ہوا اس وقت ملک میں آئین تھا ہی نہیں اس لیے آئین کی عوض دینے کا کوئی سوال نہیں بتا تھا نائنٹین ایٹی فائیب میں آئین جو ہے وہ رسٹور ہوا اور اس وقت ہمیں پہلی دفعہ نائنٹین ایٹی فائیب میں مجھے انہوں نے دی تو ہم نے آئین کے تحت پہلی دفعہ ہالکہ اپائنٹمنٹ غیرہ نائنٹین ایٹی کہتا لیکن آئین کے تهت ہم نے پہلی دفعہ نائنٹین ایٹی فائیب میں ہوت doctors اگر میں آپ کی یہ بات مانول ہوں تو بارہ اکتوبر کے بعد جو نیولی اپوائنٹڈ جج جگہ نہیں تھے جنہوں نے سیونٹی تھری کہ کہ کانسٹیشن کے طرف حلف نہیں لیا یA 3 نومبر جنم نے Hier 경찰ı کی کانسٹیشن کے طرف لیا تھا وہ جس آئین کے تحت جس رجم کے تحت لیا اس کو سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کر دیا تھا لیکن تین نومبر کا معاملہ تھا تین نومبر کو تو ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا نا آستان یعنی دیاولاق کے زمانے میں جو انہوں نے آئین کو تھوڑا یا آئین کو ایبائنس میں رکھا اس کے بعد وہ معاملہ نشست بٹو کیس میں گیا سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کی فول بیٹ نے اس کو یعنی ویلیڈیٹ کر دیا تو وہ ویلیڈیٹ کرنے کے بعد جب جتنے اپائنمنٹ ہوئے نائنٹین سیونٹی سیونٹی میں نے ٹیک آور کیا تھا میرا اپائنمنٹ تو نائنٹین ایٹی میں ہوا تھا تو وہ تو اس میں تو آلیڈی ویلیڈیشن موجود تھا سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ کے ویلیڈیشن کے تحت وہ حکمت میں موجود تھے اور ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے تین نومبر کا دو ہزار ساتھ کا معاملہ اس سے مختلف ہے تین نومبر کے تحت جو امرجنسی لگائے گی اس کو آج تک نہ کوٹوں نے ویلیڈیشن کیا تھا اور اس وقت اور نہ ہی اس کو اسیمبلی سے دوام حاصل ہوا تھا اور اگر باراک تغیر کر دے گی ایک اور فرق ہے کہ نائنٹین سیونٹی 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 کے ٹیک آور جو تھا اس کو سپریم کورٹ نے پہلے ویلیڈیشن کیا نوست بھٹو کیس اس کے بعد ایٹھ امنٹمنٹ کے تحت اسیمبلی نے اس کو ویلیڈیشن کر دی اس لئے اس میں کوئی جگڑے کی بات نہیں دی جس طرح کہ سیونٹین امنٹمنٹ کے تحت جو پہلا ایکشن تھا ان کا جنرل صاحب کا اس کو سیونٹین امنٹمنٹ کے تحت پارلیمنٹ نے منظور کر لیا تو یہ ظاہر ہے کہ سیونٹین امنٹ تک جو گج انہوں نے حرکتے کیا جو بھی انہوں نے اقدام کیا اس کو پارلیمنٹ جوان اس کا جواز فارم کر دیا تو ختم ہو گیا قصہ لیکن تین نومبر کا اس سے بالکل مختلف ہے تین نومبر کے اقدام جو تھا وہ ایک کیف آف دی آرمی سٹاف نے لیا اس وقت تو اسیمبلی موجود تھی پریسیڈنڈی موجود تھا سب کوئی موجود تھا جب پریسیڈنڈ اور اسیمبلی موجود تھی یہ لیکن تو اس کے بعد چیف آف دی آرمی سٹاف کی ایکشن لینے کا کوئی سمارہ چلی اگر اس کو امان بھی لے جائے کہ اس نے کسی امرجنسی کے تحت یا کسی ایسے غیر معمولی حالات کے تحت اس نے تین نومبر کے تحت یہ اقدام اٹھایا اور سب کو ختم کر دیا لیکن اس کا جواز تو صرف اسیمبلی ہی فرام کر سکتی تھی تو وہ آج تک اسیمبلی میں پیش نہیں با وہ جھگڑا آت کلاب چلتا اب تک چلتا تھا ایسا یہ بتائیے کہ آپ کو حلف بارہ اکتوبر کو پی سیو کے تحت دیا نہیں گیا یا یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ نے نکلی گیا تو انہوں نے بلایا تھا نا مجھے انہوں نے اصل میں پچیس جنوری کو مجھے بلویا ہے اول تو میں پورا قصہ ہی سنا تھا تو ہوا بارہ اکتوبر کو جب وہ یعنی خفضہ کیا حکومت پہ تو چودہ اکتوبر کو میرے بھر تحصیب لائی تھی جنرل صاحب میں اپنے ایک بریگیڈر کی اور انہوں نے مجھے آنے کے بعد مجھے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا میں ہوای یاد میں تھا اور میں آتا تھا پاکستان اور اس طرح سے لوگوں کی جانے خطرے میں پڑی براہ انہوں نے اپنی پوری داستان تو نہیں ہے ان کے ساتھ ہوا اور اس طرح مجھے اترنے نہیں دے گیا تو اس لئے مجھے یہ کام کرنا پڑا میں کوئی ویلنگلی نہیں کیا میں نے اس سے کیا کہ دیکھیں باسلے جو آپ نے کیا وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آئندہ کے لائے ملاب پر کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا مقصد کیا آپ کے آنے کا کیا کریں آپ انہوں نے کہا میرا کوئی مقصد نہیں میں تو ایک آنٹیبلیٹی کرنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی قسم کا انٹر فیرنس کوٹ کے معاملات میں نہیں کروں گا اور نہ ہی میں آئین کو کسی طرح سے چھیڑوں گا نہ آئین کے اندر کرت کرمیم کرنے کی آپ سے پاور مانگا اس کے بعد پھر وہ رخصت ہو گئے یہ دو باتیں انہوں نے مجھ سے کمیٹمنٹ کیے تھے تو وہ چلے گئے اسی کے تحت وہ کام کرتے رہے اس میں کوئی شکل ہی کہ ہم چار مہنے تک یعنی اکٹوبر سے لے کے اور جنوری دوہزار پانچ تک ہم جو کام کرتے رہے اس میں بلکل وہ انہوں نے اس کی پابندی کیا اور کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کیا ورکنگ آف کورٹ سے بلکہ آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ جنوری چھے دوہزار میں جب پشاور ہائی کورٹ کا کیو جس سے ریٹائر ہوا تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کون سی دی جائے گی تو میرے پاس اس سب کے اٹونی جنرل اور لاؤ منسٹر عزیز منشی صاحب گھر پر تشریف لائے تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی وہ چھے جنوری کو ریٹائر ہوا آپ کیا کیا جائے گا میں نے کہا تو اس سے پوچھے جا کے اپنے جنرل سے وہ آگے کہے گیا تھا کہ ہم وہی پابندی رہے گی اسی طرح سے آئین کہتا ہے جو گا تو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا سولہ دسمبر نائنٹی نائنٹی نائن کو ایک آرڈیننس آیا جس میں یہ لکھا گیا کہ آئندہ سے جتنی بھی عالی عدالتوں میں تخبر ہو رہی ہوں گی ان کے ججوں کو وہی عوض دی جائے گی جو آئین کے اندر پرسکرائب اس آرڈیننس کے تحرے چھے جنوری دو ہزار کو جب پشاور ہائی کورٹ کا چیپ اسی ریٹائر ہوا اور نیا تھی تو اس کو وہی عوض دی گئی جو آئین مل در دی حالانکہ آئین اس وقت وہ سسپیڈنس تھا وہ ایک آرینجمنٹ تھا ان کے ساتھ صحیح درمہ صدیقی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاریے ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں